ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جن کے دل ولایت تو ہوتے ہیں جاہری طور پر سنگت اور صحبت کی وجہ سے برو میں ہوتے ہیں در حقیقت وہ بہت اونچے سے اونچے سب کے برپر ہو جاتے ہیں کتنا یہ مقام حاصل کیا تھا اللہ یہ اللہ رب العزت کا انام ہے کہ تھوڑی دیر کے اندر کہاں سے کہاں بن گئے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا انام فرمایا کہ صحبتِ صالح اگر ہو یک و سات استو صحبتِ صالح اگر یک و سات استو بہترہ دوسہ 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 تو آت استو اب وہ ایک کاری صالح کی صحبت میں آئے ایک ہی رفعہ سنا سو سال کی عبالت اس کے مقابلے میں کیا ہے اسی وقت توب آتا ہے بہترہ دوسہ یا اللہ میں ہو گئے تو نیک کی صحبت میں یہ اشراعت ہوتے ہیں کہ فوراں وہ پھٹے جاتے ہیں بلتے جاتے ہیں جس کے اندر تبدیلی شروع ہو جائے وہ سمجھ لے کہ میرے اندھا نے میرے پر رحم کر دیا ہے اگر ذرہ بھر تبدیلی نہیں ہے تو سمجھ لے کہ میرا لب میرے سے ایسا نراد ہے کہ کوئی گناہ میرے سے ایسا ہوا ہے جو اس طفلہ نہیں دیتا اللہ علیہ وآلہ اس واسے کے میرے نبی کو بھی فرمایا میرے نبی بلا پر ہے ان لوگوں کو چاہے آپ ان کو ڈلائیں یا نہ ڈلائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے کہ ان کا جتاد نور بشیرت آپ کی مخالفت پر آپ کی برائی کی وجہ سے جل چکا ہے اب یہ چاہے کہ یہ اب نیک ہو جائے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ ہر حال میں ہر حال میں ان کا جہی ہار رہے گا کہ یہ برے ہی برے بنتے جائیں گے علیہ وآلہ میرے عزیزوں جو کچھ کرنا ہے ویچہ ہی بھرنا ہے عمال اچھے کریں گے تو ذات کو نفع سبرے سر پر مڈلا رہی ہیں ہر روض فرشتہ کہتا ہے اے پتہ ساروالو تمہارے پسر کٹ ٹکے ہیں تمہارے سفر پسٹ ٹکے ہیں کوئی پتہ نہیں کس وقت تمہیں کٹ دیا جائے دنیا سے جن کو پھیر دو آخر کی درخواہ ہر روض ایک مرادی ندا کرتا ہے ہر روض فرشتہ یوا دیتا ہے شعر کرو پچاس ساروالو اب تمہاری زنگی کی آخری انکام ہیں کیا پتہ کس وقت تم چلا جائے زنگی بڑھی گزار رکھائے سجاری کانے اپنی کمر کی کمر سے رسامرے حاضر ہے اور آپ دیکھیں ہمارا ہمارا ذاتی مکان چاہے کیامت تک ہمارا ذاتی مکان کمر ہے ہماری کمر کے اندر کو دوسرا آئے گا تو ہماری کس میں پر آئے کس میں پر آئے ذاتی مکان ہمارا کمر ہے یہ جو مکان بنایا ہے یہ ہمارا ذاتی نہیں ہے اس میں سارے بستے ہیں میمان بھی آ جائیں گے رشدال بھی آ جائیں گے بھائی بہنے بھی ہوں گی بھتیجے بھاجے بھی ہوں گے ماں باپ بھی ہو گیا ذاتی زیادہ بھی ہو گیا سارے اس مکان میں بستے دیا ہمارا ذاتی مکان تو نہیں ہے ذاتی مکان ہے کمر جو کمر ذاتی مکان ہے ہماری ایسی ایسی نیل حسط ہے کچھ میں کبھی ساپ کبھی بچوں کبھی کچھ کبھی کو بھرتے جا رہے ہیں دنیا والے مقام کو ہر روز سمکھانا ہر دفع اس کو کیا ہے کہ چھوڑا کرنا ہے اس پر یہ لگا رہا ہے یہ میرد کرنا جو ہمارا ذات ہی نہیں ہے اور جس میں ہم نے اتنا رہنا نہیں ہے اس کے بنانے کی علاوہ وقت ذکر ہے اور جس قبر کی اندر ہم نے جانا ہے جہاں سے پھر نکل کر آنا ہی نہیں ہے اس مقام میں آپ داخل ہیں آپ نے مقام بنایا کہ وہ وار کے لئے چل گئے امریکہ گئے کہیں گے نیدہ گئے عربی 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 عربوں میں گئے ہیں کمائی کر رہے ہیں مقام یہاں ہے رہ بار رہے ہیں لیکن قبر سے باید نکلیں گے بھٹی پڑا رہے ہیں جو ایک ہی جگہ جہاں سے کسی وقت ہم نے نکل رہی نہیں اس کا تصورت نہ آئے کہ بڑی بدبختی ہے اور اس کے ساتھ چاہے تو اللہ آپ کو مجھے جس طور پر اتنا رہا فرمائے یہ وقت آپ کا بڑا قیمتی ہے کہ رات کا وقت پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر پھر اس کے نمی کی بات پھر قرآن و حدیث اشراہی ساری بات نے کار میں پڑتی ہے تو کتنی بات ہوں کہ ہم توبہ اور استقبال کر کے اٹھتے ہیں اور جب اٹھتے ہیں بلحمد اللہ پاس ہو کر اٹھتے ہیں ایک شعبت کے برکات ہوتے ہیں کہ شعب پاس اٹھاتا ہے اللہ آپ کو مجھے بلکی دو بھی کتاب فرمائے اب آپ دو مجھے سمجھ رہیں اس کے بعد پھر سکتے شروع ہوتا ہے فرمائے 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 سورت اللہ تعالیٰ ایک بہرہ ایک لئے ہے کہ نماز کے اندر ایک سورت پڑھنا سورت اللہ تعالیٰ جبکہ اور یاد ہیں یہ بھی مطلب ہے ایک دوسری سورت یہ ہے اب آپ نے ایک سورت پڑھی آپ کو یاد ساری ہیں اس سورت کو پڑھ کر پہنی رکعات میں دوسری رکعات میں ایک اس سے اگری سورت چھوڑ کر اگلی پڑھیں گے پھر بھی نماز میں کرویا ہے مسئلہ آپ نے پہلی رکعات میں پڑھی ہے والا آدمی آتے بہتا ہوں دوسری رکعات میں پڑھ کر رہا ہوں کہ ارکتوالیہ تُمالقالیہ آپ پڑھ جیتے ہیں الہا آپ کو مستقاصر یہ سورت چھوڑ جیتے ہیں نماز مطلب ہو جائے ہیں جس کو جھاد ہو جو سورت پڑھی ہے اس کے ساتھ والی سورت پڑھیں تو سورت مکمل پڑھی ہے ایبازین میں لیکن آج کل مشکلات یہ ہیں ہمارے حفاظ قرآن کیونکہ یہ وہ کاری ہیں نا جو سیامت کے نامت میں سے ہیں کہ یہ لوگ قرآن کو پڑھیں گے کس طرح میں یہ نہیں قرآن کو شیروں کی طرح پڑھیں گے تو حدیث میں آپ کو سوال تکا ہوں یہ قرآن ایک آدھارکو کہیں پڑھا آدھارکو کہیں پڑھ دیا جو ہے کہ ہم بڑھے قرآن پر عبور رکھنے والے ہیں جو ہے کہ اس کے اندر شبہ و ریاء موجود ہے آدھارکو پڑھا اور بھی ہے کہ جس انسان کو آخری پارا جار ہو تو وہ جب سورتیں پڑھنا چاہیں تو مغرب کی نواد میں سورت علاہ ورد سے لے کر ان سورتوں کو پڑھے ترقیب پر جستہ میں حکم لیا گیا ہے میرے نبی نے فرما دیا ہے ان کے نام اعتصاد محسن اشاق کی نواد میں جو ہے وہ شروع کرنی ہے ہم نے کس سے یعنی بستوائی بستوارت سے اس سورت سے لے کر ہم نے یہ ساری سورتیں پڑھنی ہیں ہم عمر یہ چاہیے بستیر پڑھ لے اندار اللہ پڑھ لے میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ ایک سورت تو چھوٹا دوسری سورت تو پڑھنا لیں ہمیں مغرب ہے نا لیکن اگر اسی سورت لنبی ہو پہلی سے اس سے اگری پڑھ سکتے ہیں اب جب بستیر پڑھیں گے پہلی رکات میں تو آگے اس طرح بھی اس میں رمبر چلیں ہلا کہ یہ سورت لنبی ہیں اب ہم کیا جائے کم عمر اللہ عبداللہ تو پڑھ سکتے ہیں آئی بازین اس طرح پڑھ پڑھ جا سکتا ہے لیکن چھوٹی چھوٹی چھوٹے ہیں تو اس کے ساتھ والی چھوٹ پڑھ جائے درمیان میں چھوٹے چھوٹی نہ جائے ایک لئے دیار کریں اور پھر یہ ہے کہ ان چھوٹوں کو پڑھیں اور پھر یہ ہے کہ فجر کی نماز اور غیر کی نماز میں سوالے وہ فشل ہیں وہ سورت حجرات سے لے کر اجاز مرور سکھ ہے تو ان چھوٹوں میں سے جو سورتوں وہ پڑھیں تاکہ سواب بھی یادہ ہو اس وقت میں اپنے علم کو ظاہر کرنے کا فضور نہیں کہ میں بڑا ساری ہوں کہیں سے کوئی رکھوں پڑھ دیا کہیں سے کوئی رکھا جا کر پڑھ نہیں اب تو یہ بڑی مشکلات ہیں پہلے جب ہم جاتے تھے حج عمرے کے لئے وہ بڑے لے ایک رول گلاب سے بڑی ریایت کرتے ہیں اور اب جو معاملہ شروع کریں گے حرمین شریفن جہاں کوئی کہیں سے کوئی پڑھ رہا ہے کہیں سے کہیں پڑھ رہا ہے اور جہاں نے ایک رکو دو رکو پڑھ سکیں چند بیٹھیں کہاں چند بیٹھیں کہاں چند بیٹھیں کہاں یعنی اب تو حج کا جواب اللہ حب اللہ فرمائے یہ بغلانہ مقصود ہے کہ میں قرآن مجید ہوں جہاں ہے میں حج جہاں سے پڑھ سکتا ہوں آنچہ حکم ہی ہے حضرت مولانا صحیح رضی اللہ رحمت اللہ علیہ تھی ایک ساری شاہب نے حضرت کے سات حضرت عظی اللہ کی علاوات حضرت پیچھے سے اس لئے مثال کے طور پر مغرب کی نوال پرعانی تھی اس لئے پڑھ نہیں تھی اس لئے شروع 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 کر دی اِنَّ لِلُوَتْ قِقِينَ مَفَادَرَ حَدَائِكَ وَعَنَابَعَ اس لئے شروع کر دیا یہ خجر کی نوال میں تبعاد مفصل وہ پڑھنا ہے جب شرام پر حضرت فرمائے حافظی صور نے سوائے سے کیا صحیح جہاں سے فرمائے مل کو ٹھیک ہے لیکن میرے نبی نے جہاں مقرر کیا وہ ہی جہاں تہاں سے آئے حضور سے مر کر کلا ان کو تُو سمجھنے والا ہے جب میرے نبی نے فرمائے دیا کہ سوال کو فرسل اور فرسل اور فرسل اور فرسل اور فرسل اور فرسل اس لئے تو تبدیلی کولا ہے میرے پیچھے میرے نبال مقروح ہو گئے اللہ والے لوگ ایسا اس کو دوایا سب کے سامنے آئی نبال تو فجورہ کو ہی آئے کام کرنے اب جس کو دہوے وہ نراب ہو جائے سمجھ کراتے ہیں یہاں بھی جاتے ہیں جی امام اللہ یعنی قراب قراب اندر ہم سنت میں چھوڑ کریں اور جس سنت تو دائے منٹ چھوڑا جائے وہ کبیرہ گناہ بڑ جاتا ہے کبیرہ گناہ کی اتفاق توبہ جو اللہ آپ پر میرے پر فرمائے یہ بھی ہم نے اہدیاب کہنی ہے اس سورت کے اندر اور پھر یہ فرمایا کہ خاص طرح ان صورتوں سے تمرو پر ہم پڑھا کریں جو میرے نبی کی سنیے پر یہ اس طرح آپ نے فرمایا مغلب اور اشار کی شمتوں میں پر یہ چاہتے ہیں اور دوسری میں یہ میرے نبی کا فرما ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جمعہ راب جب ہوتی تھی یہ خمیش کا دن اور آج جمعہ مغلب کی نماز جب ہوتی تھی اس خمیش کو چلنا گیا اور آپ آج جمعہ کی جب آپ مغلب کی نماز پڑھتے تھے حضور علیہ السلام اس میں کیا پڑھتے تھے آپ پڑھتے تھے اب اس طریقے سے ہر دور آپ کو یہ پڑھیں کیونکہ نبی کی سنیے پڑھتے تھے جس طرح کہ عشاء کے دوران بطروں کے بعد دورک آپ نفر پڑھتے ہیں پہلی معیلہ اور دوسری میں پڑھتے تھے میرے نبی نے پڑھئے پس کی آپ عزب و عالم برسول کے میرے سخمبر نہیں پڑھئے عبادین میں کسی طریقے سے بطروں کے اندر پہلی یہ کہ بطروں کے لئے دوسری میں قولی آجوالگافر تیسین پر آلہ و ہاتھو پردی میں وطین پڑھو دوسری میں قولی آجوالگافر و اللہ و ہاتھو پردی میں دوسر جدہ پڑھو دوسر میں تیسین پر آلہ پڑھو یعنی یہ حکم ہے کہ میرے نبی نے پڑھا ان کو عزمجانہ تک کیار کریں پھر ایک آپ کو